بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ناظرین ہمیشہ کی طرح ایک اور نئے پرگرام لیکن ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہمیشہ ہم نے دک انسانت کے حوالے سے بات کیا ہوا ہے تو آج بھی ایک دک انسانت کے حوالے سے پرگرام بنا رہے ہیں ہمارے سے قائدازم محتلی جناب گروپ کے چیرمین نظیم صاحب موجود ہے آیا ہم ان سے پوچھتے دک انسانت کے حوالے سے ان کے کیا پیغام ہے شکریہ عمران صاحب آپ اور آپ کے چینل گلگی دنوز کا جو ہر وقت عوامی اشوز پہ میرے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ سے ایک ہی کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ اللہ کے وہ بندے جو اس ریاست میں اپنے حقوق کا مکمل حق رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے اپنا مقام کھوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ریاست ہے اس پر ضموری آئیت ہوتی ہے کہ وہ عمام کے جو مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لے تو میرے خیال میں کچھ بہتری آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان بننے سے لے کر اور اب تک جتنے لوگ حکمتوں کا حصہ رہے ہیں انہوں نے اس ریاست کو اپنی ملکیت سمجھ کے اس کے تمام تر جو سولیات ہیں ان کو اپنے خاندانوں تک محدود رکھائے اپنے گریل ہوئے ضرورتوں کے لیے وہ ریاست میں حکمران بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمام کو تھوڑا سا جورت کرنا چاہیے ایک یا جکسی پیدا کرنا چاہیے جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عمامی نمائندے آگستان بننے سے لے کر اب تک جتنے ریاست کا حصہ رہے ہیں انہوں نے اس ملک کو سوائے رسوائی کے علاوہ کتنی دیا ہے ملک کو کردوں میں ڈال کے عمام کو مشکلوں میں ڈال کے صرف اپنے نسلوں کو نوازا ہے تو اب ان حالات میں ہمیں ایک جذبہ سا جاگہ کہ ہم کیوں نہ اپنے عمام کو ان باتوں سے آگا کریں کہ یہ ریاست جو ہے یہ سب کی ہے یہ کسی وی آئی پی کی یا کسی عمامی نمائندے کی باپ کی جاہیت نہیں ہے یہ ملک اللہ پاک کا ہے اور اس کی نظام چلانے والے جو ہے ان کو جو عزت اتاقی ہے وہ بھی اللہ پاک نے دی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ عمامی مسائلوں کی طرف بھی تھوڑا توجہ دے دیں اب اس ملک کی بدنصبی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو حوالدار بنتا ہے وہ اپنے آپ کو جگہ دار سمجھنے لگتا ہے اور جو تحصیلدار بنتا ہے وہ اپنے آپ کو باشا سمجھنے لگتا ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس معاشرے میں بہت بڑی نائن سیفی ہے جو کی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب ہمارے جو دہا تھے ان میں آپ دیکھ لیں جو گورمنٹ کی طرف سے سکول بنے ہیں پرامری سکول ان پہ بالکل کسی قسم کا کوئی توجہ نہیں ہے نہ وہاں پہ کوئی قابل آساتجہ ہے نہ وہاں پہ کوئی انتظام ہے اس کے مقابلے میں شہروں میں پرابیٹ سکولیں ہیں گورمنٹ سکولوں کا جو محار ہے وہ شہروں کا اندر بھی اسے سبس نہیں سبس ہونا چاہیے تھا ایک محاری کا دور شروع ہوا ہے پرابیٹ سکٹر ترقی کی طرف جا رہا ہے اور گورمنٹ سکٹر جو ہے محاری کی طرف جا رہا ہے لے دیکھے وہاں جو سربراہان ہیں آل افسران ہیں ان کی ازاد کے لئے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے امام اس بات پر گورت کیوں نہیں کر رہی ہے کہ اس ریاست میں امام کا جو حقوق ہے اس سے امام کو کیوں دور رکھا جا رہا ہے اب ہمارے ہیلت کا نظام دیکھ لیں ہیلت میں کبھی بھی آپ کو ہسپٹل میں وہ سولیات محسر نہیں ہوں گی جو پرابیٹ کلینک میں ہیں اب پرابیٹ کلینک میں ایک اور کھیل شروع ہو چکا ہے ہر ڈاکٹر کے پاس ایک لیبرٹری اور ایک سری سسٹم بھی رکھا ہے جو بھی بندہ آپ کو چک اپ کے لئے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اس نے ایک سری کا وہ بھی کرنا ہے اور وہ بلٹ ٹیسٹ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے امدن کے ذریعہ بن چکا ہے تو ان چیزوں پر ریاست کے جو بڑے ہیں ان کو تھوڑا خیار رکھنا چاہئے نہیں تو یہ امام کسی دن ایسے اکھٹی ہو جائے گی کہ ان کو بھگنے کی جگہ نہیں ملے گی تو میرا تیغام اس گروپ کے سروح اپنے جو ناظرین ہیں جو اس پرگرام کو دیکھنے والے ان کے لئے یہ ہے کہ ہم کسی مقصد کے لئے یا کسی سیاست کے لئے یا کوئی اور مسئلے کے لئے اس میں حاضر نہیں ہوئے ہم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں ہمارے درمیان انسانوں کے جو رشتہ ہے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو مشکلات ہیں ان پر نظر سانی کریں ان کو دیکھیں کہ ہماری ریاست ہمارے ساتھ کس طرح کی نینصافی کر رہی تو اس کے لئے ہم نے تیریزی طور پہ بھی کافی کوشش کی ہے اکباروں میں کالم دی ہیں اور فیس بک پہ سوشنل میڈیا پہ تیریری جنگ جاری ہے تو مسجد بھی میری کوشش ہے کہ میں اس اشیو کو اور زیادہ پھیلاؤں کیونکہ جب تک اس امام میں شعور دیں آتا ہے تو ان کو کسی نے ان کا حقوق آسانی سے دینا میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں نہ ممکن ہے کیونکہ ہمارے درمیان جو بڑے ہیں ریاست کے افسر شاہی اور امامی نمائندے وہ اپنے گم کے علاوہ اور اپنے سلطوں کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دھکتے بھی نہیں ہیں جبکہ ان پہ ریاست کی طرف سے یہ جنگواری آئے تھے وہ بغیدہ حلپ اٹھا کے اس ریاست میں آتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت کریں گے تو مجھے تو کوئی آج تک ایسا سسٹم میں کچھ اس طرح کا نہیں لگا کہ ہمارے جو ریاست کے سربراہان ہیں نمائندگان ہیں وہ امام کے لئے بھی کچھ کر رہے ہیں بلکل پائے برکہ کوئی امام کی فلائی بھی بھول کے کام نہیں ہو رہا ہے ان سے تو ایکشن کمیٹی امامی ایکشن کمیٹی جو گلگت میں بنی ہے پانچ سال پہلے انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا اس علاقے کے لئے جو کی پچھلے گورنمنٹ نے امام پہ ایک بڑا بورٹ ڈالا تھا سبسٹی کو ختم کرانے میں اور ٹیکس لاغو کرنے میں اہم روزہ کیا تھا اسی دوران ایکشن کمیٹی نے بہت بڑا اچھا کردار نبایا تو اس ایکشن کمیٹی کو دیکھ کے مجھے بھی ایک جذبت سا جا گیا کی کیوں نہ ہم بھی ایک ایسی کوشش کریں ایسی ایک پیدوجہت کریں جس سے عام گریب تبقوں کو ایک اچھا شعور ملے جس سے امام آپس میں دفاق پیدا کرے اور ایک دوسرے کو سال لے کے چلے اور اپنی حقوق کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اقدام امام کیلئے کوئی بھی نہیں کیونکہ سیاسی معاشرے میں امام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام کے سامنے ہیں اور جو ریاست کے جو بڑے سربراہان امام کو جس طرح نظر انداز کر رہے ہیں وہ بھی امام کے سامنے ہیں تو ہم ریاست کے خلاب نہیں ہیں نہ ہم سیاست کی خلاب ہیں صرف ہم اس اقدام کی خلاب ہیں اس اس غلط طرقے کے خلاب ہیں جو ہو رہا ہے سیاسی لیڈر اپنی بادشاہت چاہتا ہے اور بیروگریسی جو ہے وہ اب میں لئے ایک بڑی عزت اور دولت چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے ہر انسان کی مقتصر سے زندگی ہے اس زندگی کو اس نے کسی دن چھوڑ کے ختم کر کے دنیا سے رفشت ہونا ہے تو آگے جا کے اللہ پاک کو جواب بھی دینا ہے تو ان کے دل میں جو خوف خدا نہیں ہیں یہ بھی ان پہ ایک اللہ پاک کی بہت بڑی ناراضی ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہوئے اگر وہ اپنے آس پاس نظر نہیں ڈالتا ہے جو اس کی زمبارے میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بندصیب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو ریاست کی جو جو مزاران ہیں ان سب سے میری بزرش ہے کہ آپ لوگ اپنی امام کے جو مشکلات ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس رہے اور تھوڑے ان کی مشکلات کو آسان کرنے میں ہوشیوں میں لگے رہے ہیں تو چیرمن صاحب آج کل جو سیاسی لوگ فوج کو سیاست کی طرف لے جا رہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ فوج نے عوام کے خدمت کے لئے کھڑا ہوئے کہیں باڑروں میں دیکھ کہیں بھی جو عوام میں جو مسائل ہوتے سب سے پہلے فوج حاضر ہوتی ہے تو یہ سیاسی لوگ آج کل ان فوج کو سیاست کے طرف لے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ جا کہیں گے بلکل اچھے حوال اٹھایا ہے اس بارے میں بھی میری یہ رہے ہے اب پاکستان آرمی ایک ایسی فورے سے جنہوں نے مشکل حالات میں پاکستان کو سنبھالا ہے پاکستان آج سلامت ہے تو بھی پہلے اللہ آباد میں پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ جب بھی کسی قسم میں کوئی اقدام کرنے پر اتراتے ہیں تو وہ اس طرح میں کرتے ہیں کہ جب سیاسی لوگوں سے بلکل گلتیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھ لیں پیچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ساتھ فوج کھڑی رہی عدلیہ کھڑی رہی حق اور سچ پہ تو اس وقت فوج اور عدلیہ ٹھیک تھی جب عمران خان صاحب سے ملک نہیں چلا وہ بلکل پلاف ہو گئے اس دوران پھر عدلیہ اور فوج نے حق کا ساتھ دیا تو پھر وہ بھولے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی برائی اسی ایسی معاشرے میں ہے یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی ہو میری حکمرانی ہو میں جو چاہوں کروں میرے سیاسی لیٹل روڈ مار کرے میرے پارٹھی کو لوگ کھائیں بھاگی ملک جائے بارڈ میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ترکہ کار ہے بہت غلط بیانی ہے کہ اپنی ریاست کی اتنی اچھی فوج اور عدلیہ کو برنام کرنا اپنی ضرورتوں کے لیے ان پہ تعمر لگانا یہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کھیل کا حصہ ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں ورنہ وہ امام کے خیر خواہ ہیں کیونکہ پاکستان آرمی اور عدلیہ جو ہے ان کے دم سے یہ پاکستان کا نظام قائم ہے ورنہ ان سیاسی لٹیروں نے اس ملک کو کب کا فروخت کیا تھا تو ناظرین آپ لوگوں نے چیرون صاحب کے باتیں سنیں بہت اچھے باتیں کر رہے ہیں وہ جو انسانی دکھی حوالے کے حوالے سے جی ناظرین تو ایک بات آپ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی جو گروپ ہے وہ قائدازم ممتعلی جناہ گروپ تو میں بھی اسی گروپ میں شامل ہوں یہ کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے یہ دکھی انسانیت کی حوالے سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اس میں اچھے اچھے لوگ شامل ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ ہم اسی طرح اچھے اچھے باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے آگے بھی کوشش دیکھوں کہ اس گروپ میں جو لوگ میرے ساتھ ہیں اس میں سب سے پہلے عمران ساہل صاحب جنرل سیکریٹری ہیں پھر وگل فرمن صاحب اس کے صدر ہیں حاجم اللہ صاحب نائے صدر ہیں کراکی سے نیم شدکی صاحب جو ہیں اس کے صدر ہیں پھر ساکیپ علی صاحب ہیں ہماری کوشش ہے ہم اس گروپ کے طرف اچھے پیغامہ دے دیں لوگوں کو اچھے شہور دے دیں اور ہمارا مشن ایک انسانی مشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان میں ہونے چاہیے ہر انسان کو جورت کرنا چاہیے کہ اپنے آس پاس جو مشکلات ہیں جو ہمارے انسانی رشتوں کو ساتھ نائم شیپیاں ہو رہی ہیں ان پر فوکس رہنا ہر انسان پر فرش کی طرح واجب ہے ہمارے جو شکردو سے وائس چیئرمن ہیں سرفرا سمد خرم صاحب وہ بھی اس مہم کا حصہ ہیں بڑی جید جید کرتے ہیں وائل فرمن صاحب بھی اچھی جید 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 کرتے ہیں کراجی سے نائم صاحب بھی اچھے پیغامات دے رہے ہیں تو ہم ان سب کے ساتھ ملڈل کے اچھے جو اشور سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کی خزمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اقدام کے لئے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک دن انسان دے اس دنیا سے جانا ہے کسی بستر کی موت سے تو کسی کے حقوق کی جنگ لڑ کے مرنا میں سمجھتا ہوں بہتر ہے تو میں تمام مذہرین سے گزرش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ باق ہمیں ہمیں اس مقصد میں قیمیاب کریں جو ایک بنیادی حق ہے انسانیت کا جو ہمارے دن میں انسان دے رکھتا ہے اس کا اس سے بڑا حق اور کوئی نہیں ہے شکریہ